خط کا معاملہ جو ہے اب وہ تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب نے آتے ہی جو بڑک ماری تھی کہ میں پرنکی کردنگا اور میں اس کا سب سے پہلے اس کا کٹی کٹا کڑوں گا سر ہوتے پہلے بھی کہنے رہنے کے لیے میرا نا بدن دینا اگر میں نے یوں نہ کیا اور یوں نہ کیا تو انہوں نے خط کی تو خیر کوئی تحقیقات نہیں کر دی امریکہ کے اچانک جو بائیڈن کی جو چینج ہے اور یا یہ سارا کچھ ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے بلاول بھٹو ذرداری کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے جو ابھی سی این این کے ایک انٹریویو میں ایکسپوز ہو گئے ہیں ان سے بات نہیں ہو گئی تھی امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر خارجہ بنایا جو بائیڈن سے پیپس پارٹی کے خفیہ تعلقات کو تھکے چھپے نہیں ہیں ای ٹی آئی نے بڑا سٹرونگ میسج دیا ہے اداروں کو بڑا سٹرونگ لی یہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف آئے تو ہم اس دن پورا پاکستان بلوک کریں گے آج میں بات کروں گا جو امران خان صاحب کا بیانیاں ہے امریکہ کے حوالے سے اس میں کس سطح تک سچائی ہے دیکھیں خط کا معاملہ جو ہے اب وہ تو کوٹھکا چھپا نہیں ہے اس کا اعتراف دی جی آئی ایس پی آر بھی کر چکے ہیں کہ ہاں تھا اور اس میں مداخلت کا ذکر تھا اور ہماری جو مختلف لیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر بھی اس کے اوپر یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ ہاں ایسا خط لکھا گیا وزیراعظم شباز شریف صاحب نے آتے ہی جو بڑا کماری تھی کہ میں پدھنکی کر دیں گا اور میں اس کا سب سے پہلے اس کا کٹی کٹا کروں گا تو وہ تو ابھی تک قوم بھی ایک چاری ہے کہ جی اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس خط کا فیصلہ کروں گا اور اگر سچ ثابت ہوا تو میں ریزائن کر دوں گا کار ہوتے پہلا بھی کہندے رہنے کے میرا نا بدن دینا اگر میں نے یوں نہ کیا اور یوں نہ کیا تو انہوں نے خط کی تو خیب کوئی تحقیقات نہیں کر دی اور یہ بات تیہ ہے کہ جو ریجیم چینج تھی وہ ریجیم چینج ہو گئی اور پورے اسے کہتے ہیں نا ڈنڈی پٹی امریکہ نے ریجیم چینج کروائی اور پاکستان اس کے آگے مجبورا کچھ نہیں کر سکے حمدو کیونکہ مقول شباز شیف صاحب کے ایسی فکھینہ کے لوگوں کا روٹے کے تھوکھا ہوں گے ایلی بھے میں نے اس پر بات نہیں کرنی میں نے بات یہ کرنی ہے کہ یہ دو چیزوں پر امران خان پر ایک انظام جو یہ ہے کہ امران خان نے وزیر آدم ان کے باوجود سوائے لوگوں کو تانے دینے کے اور بڑھ کے مانے کے کوشش نہیں کیا اور دوسر ہے یہ کہ امریکہ اچانک جو بائیڈن کی جو چینج ہے اور یا یہ سارا کچھ ہے اس کی اصل وجو کیا ہے ایک تو چیز بھئی بتاتو کل میں نے ویڈ آب میں آپ سے بات کرتے ہوئے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے تو اس کی ایک ریزن میں بتانی آپ کو گھولی گیا کہ پی ٹی آئی نے بڑا سٹرونگ میسیج دیا ہے اداروں کو بڑا سٹرونگ یہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف آئے تو ہم اس دن پورا پاکستان بلوک کریں گے اور جس ائرپورٹ پہ نواز شریف اترے اس کا گھراؤ کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے تصادم جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور لائن آرڈر کے سیچویشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے حلقوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اس سلسلے میں ہمیں حد سے بھی گزرنا پڑا تو ہم گزر جائیں گے لیکن ہم نواز شریف کو ائرپورٹ پہ نہیں اترنے دیں گے اور اترے اور اس دن اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو اس کی ذمہ داری تارے ہوں گے جس کے بعد ابھی نواز شریف والا معاملہ تھوڑا سا میں بات کر رہا تھا کہ امریکہ کو ایسی کیا پیٹ میں درد ہوئی اچانک اور یہ جو سارا کچھ ہوا یہ کیوں ہوا اور جو یہ اطلاع ہے کہ بلاول بھٹو ذرداری کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے جو ابھی سی این این کے ایک انٹریو میں ایکسپوز ہو گئے ہیں ان سے بات نہیں ہوئی تھی اور ایک ایسا آدمی کیسے وہ وزیر خارجہ بنے گا کیسے وہ کیوٹن کو کیسے چیمی صدر کو کیسے امریکی صدر کو کیسے انڈین صدر نبودی کو کیسے وہ فیس کرے گا کیسے ان سے بات کرے گا یہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے لیکن امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر خارجہ بنے میں آپ اس کی بساق کو بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار آٹھ میں جب آصف علی زرداری صدر تھے تو انہوں نے جو بائیڈن کو پاکستان کا دوسرا بڑا سیویل ازاز جو ہے حلال پاکستان دیا تھا اور جو بائیڈن سے پیپس پارٹی کے خفیہ تعلقات کو اٹھتے چکے نہیں ہیں آصف علی زرداری کے امریکن ایڈمنسٹریشن سے کبھی بھی تعلقات خراب نہیں رہے اور کبھی بھی آصف علی زرداری کے متعلق امریکن ایڈمنسٹریشن نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ان کا آدمی نہیں ہے اسامہ بن لادن کے حوالے سے جب اسامہ بن لادن کو یہاں پہ شہید کیا گیا تو امریکن کو یہ خوفتہ کہ شاید پاکستان کی طرف سے کوئی ردے عمل آئے گا اور تین دن ہموشی کے بعد اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے کہا بھلے بھلے جی آپ نے تو بڑا شاندار کام کیا کیا بات تو آٹی گی تو آصف علی زرداری تو خیر ایک امریکہ کے جسے کہتے ہیں فرنٹ مین کے طور پر یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ 2008 میں جو بائیڈن کو وارڈ دیا سیویل ایوارڈ دیا حلال پاکستان اور اب ایک اور دلچسل بات ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا دلچسل سال جولائی میں اچانک لابل بھٹو سب کچھ چھوڑ کے امریکہ چلے گئے تھے اور تین دن امریکہ رہے تھے اور ان کی جو وہاں پہ مصروفیات تھی وہ کہیں پہ میڈیا میں رپورٹ نہیں لی تھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تین دن امریکی جو بڑے گھرومنگ کرنے والے امریکی جنہوں نے اپنے پودے لگانے کے بعد بیچ لگانے کے بعد پودا بنا کے اس کو گھروم کرنا ہوتا ہے ان کے پاس تھے جہاں پہ بلاول بھٹو کو تین دن مسلسل مختلف اداروں میں جب ان کی چھان پھٹک کی گئی ان کو دیکھا گیا کہ وہ امریکان کہہ والے سے کہاں پہ کھڑے ہیں پھر بلاول بھٹو نے انہیں یہ ثابت کیا کہ زلفکار علی بھٹو کا بیٹا وہ پوتا جس نے امریکہ سے لڑکے اپنی جہان دی تھی اس کے نواسے نے سوری نواسے نے امریکنز کو اس بات پر یقین دلایا کہ جو زلفکار علی بھٹو نے کیا وہ ان کا ذاتی فیم تھا لیکن میں آپ کا خادم آپ کا غلام رہوں گا اور میرے والد عاصر زرداری آل علی آپ کے غلام ہیں اور میں بھی آپ کا غلام رہوں گا جس کے بعد امریکی انتظامی ہیں وہاں پہ پینٹاگون بائٹ ہاؤس اور جو ان کے ادارے ہیں ان سب میں بلاول کو سرٹسکیٹ دیا گیا اس بات کا کہ آنے والے دنوں میں بلاول پاکستان میں نمائند بھی کریں گے اپنی جماعت کی اور ان بہاف صاحب بہادر امریکہ اب بلاول بھٹو کے رسطے صاحب کی جائیں گے یہ وہ چیز ہے جو ایک ابھی تک میڈیا میں ڈسکس میری بین کا آپ سے ضرور شیئر کروں موسیقی 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 موسیقی